بسم اللہ الرحمن الرحیم رحمانی نیوز ایسٹی کی جانب سے میں ہوں محمد عرشت خوکر پروگرام فلم اسطار لے کا آج میں اپنے اس پروگرام میں پاکستان کی دو بڑی ہیرنوں کے بارے میں مقصر بات کروں گا نگمہ اور فردوس ہمارے ملوک کی دو بڑی ہیرن رہی ہیں نگمہ نے اپنے کیریر اگاز انسو بارٹ کی فلم چوتھ سے شروع کیا فردوس نے اپنے کیریر اگاز انسو بارٹ میں فلوس علم سے آگاز کیا نگمہ نے دو شادیاں کی پہلی شادی انہوں نے دیادکار اسلام اعلانی سے کی اور دوسری عدہ گھر حبیب سے ہاں یعیہ خان کے ساتھ ان کا رومانس رہا لیکن شادی نہیں ہوئی فردوس نے چار شادیاں کی پہلی شادی انہوں نے اکمن خان سے کی دوسری شادی انہوں نے شیخ نزیر سے کی جو پروڈیوسر تھے تیزری شادی انہوں نے اجاز دورانی سے کی جو ادھاکار تھے چوتھی شادی انہوں نے اپنے دفتر منجر تانشے کی دونوں کا عروج بہت دونوں نے عروج اثر کیا دونوں پر دو دو ہزارتکار بڑے میربان تھے نگمہ پر اسلام ایرانی اور ایم اکرم بڑے میربان تھے فردوس پر وحیدار اور ایم دیرانہ بڑے میربان تھے ایم اکرم کی دینے فلموں میں نگمہ نے کام کیا ان میں میدان بہت فلم تھی ایم اکرم اس کے ڈریکٹر تھے چاردہ سوڑے بڑی کامیہ فلم تھی اس میں نگمہ تھی خان چاچا تیرے عشق نچایا سلطان یہ بڑی فلمیں تھیں جن میں نگمہ تھی ایم اکرم اسی طرح اصل میرانی کی جو فلمیں تھیں ہاتھ جوڑی بھریا میلا بابل دا ویڈا لکوٹیا میلا دو دن دا یہ بڑی فلمیں تھیں بہت میربان تھے خیرہ سلمانے تو نگمہ نشور تھے اور ایم اکرم بھی بہت ان پر میربان تھے اس طرح فردوس نے وحیدار کی دینے فلم میں کام کیا چاچا جی بہت بڑی فلم تھی دیکھنے والی فلم ہے ماں پتر بہت بڑی فلم تھی دو مٹیانہ جنڈرمین کنجوس باؤ جی یہ بڑی فلمیں تھیں ایم دیر ادھا کے ساتھ من موجی بہت بڑی فلم تھی چانوی ویر چانو پتر چانان اکھیاں دا وچھے درابہ ملے خون دا بدلہ خون یہ بہت فلمیں تھیں بین سکتے لے کر چھوہتر تک فردوس کا بڑا حروج رہا اور نگمہ کا روح تو ہاتھ چور سے شروع ہوا اور وہ آج تک ہے ایک واقعہ اور سلطان رہی ہمارے ملک کے بہت بڑے ادا کر رہے ہیں جنہوں نے ستر سے لے کا ستانوے تک وہ روجہ اثر کیا جو شاید ہی کسی کو نصیب ہوا ہو وہ خود کہتے تھے کہ جب میں نے اقبال کشمیری کی فلم بابل میں کام کیا بڑی کامیہ فلم ہوئی لیکن اس کا کریڈر یوسف ہاں کو ملا اور مجھے کسی نے پوچھا رہا میں فارق بیٹھا رہا پھر میں نے اسرم ڈار کی فلم بشیرہ میں کام کیا بڑی کامیہ ہوئی فلم پھر میں نے ام مکرم کی فلم سلطان میں کام کیا وہ بھی بڑی کامیہ فلم تھی لیکن مجھے کک فیدہ نہ ہو اس کا پھر میں نے جب ویشی جٹ اثر نصری فلم میں کام کیا وہ اتنی کامیہ ہوئی پھر میں آگے آگے اور فلمسان میرے پیچھے پیچھے یعنی مجھے دن رات انہوں نے سلسل کرنا پڑھ دی تھی میرا بیس سال یہی ہار رہا فلم ساتھ میرے پیچھے بھی ہوتے تھے اور میں آ گیا کہ بس اللہ نے اتنا روح دیا براہا اللہ تعالیٰ انہوں کی مصدر کرے انتو چینوے میں ان کا انتقال ہوا اللہ تعالیٰ انہوں کی مقصد کرے جب ٹوکے اور گناسوں کی فلمیں شروع ہوئیں یعنی کہ ظلمتہ بدلہ جو انہوں سے بہتر میں ریلیز ہوئی ڈائمر چبل ہوئی بھٹی براتانہ کی یہ فلم وہ سے ٹوکوں کا آغاز ہوا اور انہوں سے پچھتر میں ویشی جٹ شروع ہوئی تو گناسوں کا یعنی مسلسل فلمیں گناسے اور ٹوکوں پر پڑھ رہی تھی لیکن اس ورہ انہوں سے چھتر میں سید کمال نے ایک ایسی فلم بنائی جس نے تفریح فلم جس نے بیجا بیجا کرا دی اور ٹوکوں اور گناسوں کے دور میں وہ اتنی کام کیا ہوئی اس کی تین ہی ہنے تھی سید کمال اکیلا ہیرو تھا اور نجمہ نیشو اور نیلو تین ہی ندی تین ہی سید کشادی ہو جاتی ہے دیکھنے والی فلم میں بڑی بہتنی فلم تھی پاکستان کی فلم اسٹری میں چار فلمیازی ہیں جن سے سٹوڈیو بنے ہیں یکے والی جو ایم جی نانا کی فلم تھی انہوں سے چپن میں ریلیز ہوئی سے اس تامن میں بہت کامیابی اتنی کام یا ہوئی وہ فلم اس کے گانے بڑے زبرز سے اداکاری مزاہ ہر چیز میں تھی اس سے باری ملک نے باری سٹوڈیو تعمیر کیا یعنی ایک فلم کی کامیابی سے سٹوڈیو بن گیا پھر دلہ پٹی جب ریلیز ہوئی وہ اتنی کامیابی ہوئی کہ اس کی کمائی سے ایور نیو سٹوڈیو بنا پھر اشواق ملک صاحب کی فلم تھی باغی لالا سو ہیروز کے ہیرو تھے جو چیندہ میں بہت جلی انہوں نے سوڈیر کو ٹائگر کا اقتحاد دیا وہ اس سے ایک سٹوڈیو بنا نام یاد نبوڑ رہا ہے پھر چوتھی فلم جو دی شباب کرانے کی آئینہ محمد علی اور دیباس میں تھے تم ہی ہو محبوب میرے میں کیونہ تمہیں بیار کروں بہت کامیاب ہوئی اتنی کامیاب ہوئی کہ اس کی کمائی سے شباب سٹوڈیو بنا یعنی یہ چار فلمیں ایسی ہیں جنہیں چار سٹوڈیو بنیں خدا حافظ سلام علیکم